جب بھی ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کی بات ہتی ہے تو کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہی کوسٹن آتا ہے سب سے پہلے کہ ریل کرکٹ ٹوانٹی ون اہرکاب آئے گا اس کے اندر کون کون سے فیچرز ہونے ہوئے نہ جانے یہ کس طرح کا گیم ہونے ہوئے تو گائز لیٹس بگن دا ویڈیو ویڈیو ویڈاو ٹویسٹنگ انی ٹائم سو گائے ہائی گیز میں ہوں محمد مزا اور آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اچکی گیمی سٹوڈیوز یوڈیوب چینل تو گائز آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تاک واش کرنا ہے کیونکہ ویڈیو اتنا خاص اور انفرمیٹیو ہونے ہونا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ بعد میں آپ ویڈیو کو لائک کرنا ہی بول جاؤ گے اس ویڈیو کو لائک کرتا ہوتا تاکہ مجھے بھی پتا چلے آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہو ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کو لے کے یار اپنے بھائی کو بھی سپورٹ دکھو تاکہ مجھے بھی موٹیفیشن ملے آپ کا بھائی کو موٹیف موٹیفیشن سیلٹ کرنے میں تو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے ریلیز ڈیٹ کے بارے میں ابھی ان پیشلی دنوں میں مہیندرہ سنگھ دونی کا برثڑے تھا جس میں کمپنیوں نے ان کو برثڑے ویش بھی کیا جہاں میں ایک بندے نے جانا کوسٹن کر کے پوچھا کہ یار سر آپ ہمیں صرف اتنا بتاتے باقی صرف کہ آپ ہمیں صرف اتنا بتاتے کہ ریل کرکٹ ٹوانٹی ون آخر کب لانچ ہونے والا ہے تو گائز اس کے بار میں ان کمپنیوں نے بولا کہ وہاں پر بھی انہوں نے اس بندے کو ریپلائی کیا کہ ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے اوپر جب کام ختم ہو جگا تھا ہم لوگ ڈیفنیلٹی گیم کو لانچ کر دیں گے بتا دیں گے آنونسمنٹ کر دیں گے تو لائک اس سے پہلے ہم کوئی بھی ریسپونس نہیں دیکھ سے کوئی بھی آنونسمنٹ نہیں کر سکتے ادھر وز اگر یہ لوگ آنونس کر دیتے ہیں تو یہ کافی سارے فیچرز جو ہیک ہو جائیں گے یعنی کوپی ہو جائیں گے تو وہ گیم ج دوسری کمپنیز ریل کرکٹ ٹوانٹی ون جیسے فیچرز لاننے کی کوشش کر دیں گے تو اس طریق اس وجہ سے یہ لوگ فیچرز کو لیک نہیں کرنا چاہتے تو اب بات کر لیتے ہیں ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے فیچرز کے بارے میں تو سب سے پہلا فیچرز جو موسٹ ہنڈر پرسن آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہے کریئر موڈ کا جہاں کا اس کریئر موڈ آپ کو اس میں ہنڈر پرسن دیکھنے کو ملے گا سٹارٹنگ کے دوران نہ صحیح اس طرح ڈبلیو آپ کو اپ ڈیٹ کے دوران بعد میں ان فیچرز دیکھنے کو مل جائے گا بٹ یہ جو کریر موڈ رنن ہے اس کے اندر یہ کافیہ تک ڈیفرنٹ رنن ہے یہ کمپنیز خود ہی کنفرم کر دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ایک اور فیچرز جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ دیکھنے کو ملے گا وہ ہے گائز نیو کٹسینز ان انیمیشنز جی ہاں گائز یہ بہت ہی خاص فیچر یہ بھی موسٹ فیچر ہے کہ یہ فیچر نو تو گیم کلنے کا مزا نہیں ہوگا بلکت تھرڈ ک ملے گا تو گیز اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ریل پلیئرز ایمپرویمنٹس جی طرح ریل کرکٹ ٹونٹی کے اندر پلیئرز کے فیسز ریل ہوتے تھے کافی سرے پلیئرز کے فیسز ریل تھے تو لائک آپ جانا ایچڈی پلیئر بنائیں گی یہ لوگ انکلیوڈ کریں گے اس میں ریل فیسز کے ساتھ اور بھی ایچڈی ریل جرسز کے ساتھ تو گیز پلیئرز تو آپ کو ایک دم ریل میں فیلنگ ہونے والے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یا ایمپرویمن میں تو گیز جو اپنینٹ ٹیم تھی نا اس کا جو ہر شارٹ تو وہ پرفیکٹ ہوتا تھا اب گیز اس کے اندرہ ایسا نہیں ہو لیا آپ کو ایک دم ریل فیلنگ ہونے والے جیسے کہ ملٹی پلیئر موڈ میں ہوتا ہے تو گیز اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ فیچر کے بارے میں تو نیکسٹ فیچر اس کے اندرہ ہے انٹرنہ سٹیڈیوم جہاں گیز انٹرنہ کافی ہے تا کہ انٹرنہ سٹیڈیوم کام تھی بنگلہ دیش اس کے بعد پاکستانی سٹیڈیوم ہی کام تھی ہم ہم لوگ سپیشلی پاکستان کی طرف سے ڈیمانڈ کر رہتے ہیں اس کے اندر پاکستانی سٹیڈیوم میں بنگلہ دیش کے لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہتے ہیں بنگلہ دیش کے سٹیڈیوم ایڈ ہوم میرپور ڈاکہ اس کے بعد کراچی لاہور کذافی سٹیڈیوم اس کے بعد شارجہ سٹیڈیوم کافی سٹیڈیوم اس میں میسنگ تھا تو جو کہ ریل کرکٹ نوانٹی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی ایک دم ایچ ڈی گرافکس کا جی گرافکس کی بات ہو کیوں مل جائے گی تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پیلئر کے ہائیڈ کاف کسٹمائز کارپا ہوگئے اپنے طریقے سے اس کا آٹومیٹک اللی بھی کسٹمائز د ہوں گے پیلئر اوتومیٹکلی اس کے اندر انکلیوڈز ہوں گی تو یہ آپ کو دونوں کے دونوں اپشن آپ کو ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے طرح دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس اب بات کر لیتے ہیں نیو فیسیز سوری اس کے بعد میں بات کر چکا ہوں اب بات کر لیتے ہیں ریل 3D کراؤڈ جی ہاں قائز ریل 3D کراؤڈ یہ کیا چیز ہے بیسکلی یہ کہ آپ ریل ٹی ویڈ میں میچ دیکھتے ہو ریل میچ دیکھتے ہو اس میں کراؤڈ ہلتا جلتا ہے کسی بھی کرکٹ گیم میں آج تک کراؤڈ ہلتا ہو ادھنے ہی دیکھا ہم نہیں جو کہ اس گیم کے اندر ہم دیکھیں کافی اتاک اس میں ایمپرویمنٹس کی جاری ہیں ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے اندر تو یہ جنرہ ریل 3D کراؤڈ آپ اس کو ڈیسیبلی کر سکتے ہو اور تب ڈیسیبلی کر اگر آپ کے پاس لو اینڈ ڈیوائس ہے 2 ایجی بی ریم کی ڈیوائس ہے تابہ آپ اس کو ڈیسیبلی رکھنا کو ملے گی 100% ریل آٹیس کی کومنٹری دیکھنے کو ملے گی انگلیش انہیں ہندی اور اس کے بعد ملٹی لینگوز کومنٹری اور بھی لینگوز ہو سکتا ہے آج اردو انگلیش کے اردو لینگوز تیلوگو اس کے بعد گجراتی ماراتی سب زبان میرے کو لگتا ہے ایڈ کر لینے لگو بات فلال اردو انگلیش انگلیش اندی تو آپ کو دیکھنے کو ملنے والی اس کے اندر تو یہی فیچرز تھے میری نظر میں جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنے تھے تو اے ایمپرویمنٹس بھی اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا کافی ہے تاک سمودھ چلنے والی گیم جس طرح ریل کرکٹ ٹونٹو آپ کمپیوٹر کے ساتھ کیلتے تھے تو اے ایمپرویمنٹس اس کے اندر ہونے والی سمودھ بھی چلنے والی گیم تو گرافکس اس کے اندر جانا کافی ہے تاک بروف کی جارے تو بیسکلی یہ کچھ فیچر تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اگر آپ لوگ کی نظر میں کوئی بھی فیچر ہے جو کہ مجھ سے مس ہو گیا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو تو گائز آپ لوگ کے بارے میں اگر آپ لوگ فیچرز کو لے کے مجھے کوئی کومنٹ کرتے ہو تو اپنے فیچرز کو لے کے آپ کومنٹ کریں تاکہ نیکس وڈی میں آپ کے لئے فیچرز بنا دو کہ کیا یہ فیچرز اسے ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے اندر دیکھنے کو ملے گی یا نہیں جس طرح کہ اب بات کر لیے دیں نیو بولنگ ایکشن کے بارے میں اور نیو شوٹس کے بارے میں جی ہوا گائز یہ بھی ایک بڑا ہی اچھا فیچر ہے آپ کو ریل کرکٹ ٹوانٹی کے اندر تھوڑی بولنگ ایکشن دیکھنے کو ملے دیں محمد آمیر جسپری بومرہ شاہین شانفریدی کا وہ بھی ایک طرح کا ریل نہیں ہے بات ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے اندر ہر بولنگ ایکشن ہوگا اس کے بعد نیو شوٹس ہوں گی جس طرح ریل ٹی وی میں ٹیلی وی میں شوٹس آپ دیکھتے ہیں جس طرح کی پلیئر شوٹ لگاتا ہے ہر طرح کی شوٹ دیکھنے کو ملے گی تو کافیت تک یہ جو نا اس تیز میں اپرویمنٹس کی جاری ہیں ریل کرکٹ ٹوانٹی ون کے اندر تو غیرز یہ بیسیکلی فیچر آپ لوگ سے شیئر کرنے تھے تو پیچ کنڈیشن بھی آپ کو مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے آنا چاہیے اور اس کے بعد ایک اور میری نظر میں فیچر ہے جو کہ پلیئر کومنٹری نیم جی ہاں گائز جب کومنٹریٹر بولتا ہے نلگاتار بولتا ہے اس کے بعد پلیئر کا نام لیتا ہے ٹیلی ویرنگا ہم دیکھتے ہو میں چاہیے جس طرح ویرات کولی فخر زمان کا نام لے کے کرتا کومنٹری یہ بھی بیسیکلی اس میں اچھا فیچر ہے تو ہم لوگ کومنٹریٹر ریکویسٹ کرنے چاہیے کہ میری کومنٹریٹر یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ فیچرز بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا ملٹی پلیئر میں بھی ایمورمنٹس ہوں گے اس کے اندر تو گائز کافی حد تک یہ مختلف گیم ہونے والا کمپنی نے خود ہی پہلے ہی بہت دیا کنفرم کر دیا کہ یہ گیم بہت ڈیفرنٹ ہونے تمام گیم سے اس لئے یہ فیچرز یہ لوگ فیچرز کو لے کے اس گیم کو لے کے سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں کسی کو بتانا ہی چاہتی کہ اگر بتا دیا کہ ذرا سی بھی کوئی نیوز لیک ہو جاتی ہے تو پھر یہ جانا کافی ساری کمپنیز ہیں کرکٹ گینز کی دوسری کمپنیز جانا اسی طرح کے فیچرز انکلوڈ کر دے گی گینز میں اور جانا لائک کے گینز جانا بھی ریل کرکٹ ٹونٹی ون کا مزا نہیں آئے گا تو گائز یہ لوگ ایک دم سے سرپرائز کرنے تھا آپ کو ویڈیو کیسا لگا آج کا تو ویڈیو کو اگر پسند تھے تو ویڈیو کو لائک کر دو جو جو بندہ جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اگر اس کو وہ ریل کرکٹ ٹونٹی ون کو لے کے ایکسائٹ ہے جتنا بھی ایکسائٹ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے کیونکہ آپ کا بھائی بڑی محنت سے ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو بنانے سے زاری سے بات ہے محنت تو لگتی ہے تو ویڈیو بنانے محنت تو لگتا ہی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے پر پیرس کر دو تاکہ ان فیچر میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دو اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کر دو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو مل سکے اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے انجائے کر سکو تو آپ کے دو تین سیکنڈ لگیں گے آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ملتے ہیں شروع نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ